بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز نادر بھلو چیکنے یہ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہو آج کا موضوع انتہائی امپورٹنٹ ہے اور تھامنیل پہ آپ نے پڑھ لیا کہ اہل سنت والچماعت جسے ہم بریلوی مقتبہ فکر کہتے ہیں اس میں تیزی کے ساتھ سیاسی جو ایک اُلجھاؤ ہے سیاسی کشمکش کہیں یا سیاسی ڈیسیئن کی طرف فیصلہ کن ڈیسیئن کی طرف جو ہے وہ بڑی صورتحال جو وہ گمبیر شکل اختیار کرتی جاری ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کنسنسز پر آنے کی بجائے مختلف جماعتوں کی طرف رخ جو ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے چلیل شاک پوری صاحب ان کا ویڈیو بیان آپ نے سنا یا نہیں سنا انہوں نے حافظ سادسان رزوی کو اٹھتالیس گھنٹے کا الٹی میٹم دیئے اور وہ الٹی میٹم جو ہے آج دن یعنی کہ آج جب آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج وہ الٹی میٹم جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے ختم ہو گیا ہے اور وہ اپنے ڈی سین سنا دیں گے وہ ڈی سین سیاست کے حوالے سے ہے کہ وہ نیکشٹ کیا اللہ عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں اور ان کا رخ کیا ہوگا یہ تمام چیزیں آج اس کا جائزہ لیں گے اور خود حافظ سادسان رزوی کے بارے میں کچھ معلومات ہیں وہ شیئر کریں گے کہ تحریک لبیک کے بارے میں یہاں با اسلام بعد میں کیا افواہیں چل رہی ہیں کہ تحریک لبیک نیکشٹ کس کے ساتھ اپنا سیاسی جو اتحاد ہے وہ قائم کر سکتی ہے یا اس کو مجبور کیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے یا میسج دیا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو میں جانے کو ملیں گے اور ترخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چنگ سبسکرائب نہیں کیا تو چنگ سبسکرائب کریجئے بیلے کنگ پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکے یوں آپ کا تعلق جو ہے وہ جو ڈیلے سکی اور آخر میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو آپ کو یاد ہوگا جب حافظ صاحب حسین رزوی صاحب رہا ہو کر آئے تو انہوں نے اپنے پہلے انٹرویو میں ایک بات کہی تھی کہ وہ اہل سنت یعنی جو بریلوی مکتب فکر ہے آستانے ہیں اور دیگر جو شخصیات ہیں ان کو ساتھ ملانے کے لیے اتحاد قیم کرنے کے لیے اگر ان کے دروازے پر بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا اس اعلان کے بعد ایک امید کی کرن پیدا ہوئی تھی کہ وہ یہ اقدام کریں گے اور وہ جو برسو کی خواہش ہے اہل سنت مکتب فکر کے اندر کہ ہم اکھٹی ہوں اور ہم اپنی ایک سیاسی طاقت بنیں اور ایک ایسی طاقت جو پاکستان میں پاور کالیڈور میں اپنا کردار دا کر سکے اور اس مملکت میں اپنا کردار دا کر سکے جس میں طرح اپنے مکتب ایدیو بند دیکھا ہے اسی طرح ایل تشعیو ہیں ایل حدیث ہیں ہر یعنی کہ وہ اپنے کہیں نہ کہیں شیئرز لے جاتے ہیں اور جن کے بارے میں ہے کہ وہ ملک کی اسی فیصد آبادی ہے لیکن ان کی سیاسی قد کاٹی ہے سیاسی کوئی ویلیو اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی ہے یہ ایک ہے یعنی کہ میں اس کے پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں تو اس پر حافظ صلی اللہ علیہ وسلمی کے اس بیان کے بعد یہ توقع ہو تھی لیکن وہ بعد میں مجھے نظر نہیں ہے یعنی کسی اور نے دیکھا کہ وہ کسی شخصیت کے پاس گھر اس کی چل کے گئے ہوئی یا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملتان میں بیس جماعتیں جو تھی حل سنت کی وہ اکٹے ہوئیں اور وہ اگلے لاح عمل کے اعلان کے حوالے سے ایک گروپ بنایا اور اس کے بقاعدہ اس کے پر میں ایک انٹریو بھی کل پر سو کرنے جا رہا ہوں ایک اہم شخصیت کا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہونے کیا جا رہے ہیں لیکن شرک پوری صاحب نے 48 گھنٹے کی ایک لحاظ سے ان کو ڈیڈ لائن دیتی ہے 48 گھنٹے میں حافظ صاحب حسین رضیوی صاحب سب کو اکھٹا کریں فیصلہ کریں کرنا کیا ہے اگلے سیاسی لاحل عمل کا نہیں تو وہ اپنا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں شرک پوری صاحب نے کہا کیا پہلے یہ سن لیجئے پھر اس پر بات کر رہے ہیں تو حضر عزیوی صاحب آپ ترہا کیوں چلنا چاہتے ہیں اگر آپ ترہا کیوں چلنا چاہتے ہیں اس کا مطلب میں پھر یہ لوں گا آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں اپنے نعرے کے لیے نہیں اگر نعرہ مقدم ہے اپنی ذات کو پیچھے گریں جائیں تمام آستانوں پر ان کو ساتھ بنائیں ایک تحریک بنائیں تاکہ ہم سچ مجھ ہمارے بزرگوں نے جس مقصد کے لیے وطن بنایا ہے ہم اس مقصد کو پورا کر سکیں شرک پور شریف آپ کو آنے کے حمزہ مزید دیں گے میں تو پہلے بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا رہا ہوں آپ کے محفظوارے دوست ہیں انہوں نے بلاہ میں پھر آ گیا جب آپ ملتان شریف چلے جائیں گے فیصلہ با شریف چلے جائیں گے لیکن اگر آپ نے پوزیٹیو قدم نہ اٹھایا تو پھر تمام علماء جمعیت علماء پاکستان جو بھی راستہ اختیار کریں سنی تحریک جو بھی راستہ اختیار کریں میاں جلیر شرک پوری جو بھی راستہ اختیار کریں پھر آپ کو ان کے مقابلے میں بات کرنے کا حق نہیں ہے کیوں میں یہ اٹھتانیس گنتوں کے بات میں یہ نتیزہ نکالوں گا کہ آپ اپنے نائرے سے مخلص نہیں ہیں اپنی ذات سے مخلص ہیں اگر آپ اپنی ذات سے مخلص ہیں تو ذات کے ساتھ تو نواشی صاحب بھی مخلص ہیں ذرداری صاحب بھی مخلص ہیں وہ سب آپ اپنی ذات کے لئے کر رہے ہیں آپ بھی اپنی ذات کے لئے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اطاع فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی اطاع فرمائے اور ہو سکتا ہے اگر آپ رزل لے آئے تو ہم آپ کو مبارک بات دینے کے لئے آ جائیں گے ہم جو بھی کریں گے پتہ نہیں وہ پھر غلطی ہوگی یا ٹھیک ہوگا اگر میرے قدم میں غلطی ہوگی اس کی ذات داری بھی آپ کے اوپر ہوگی کیوں کہ آپ کے پاس میں بھار بھار عذر ہوا آپ نے مشاورت کا کوئی راستہ نہیں نکالیا جب آپ کسی کو صحیح راستہ دینے کے لئے مجھڑا کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کے اگر غلطی ہے تو اس کے مجرم بھی آپ بھی ہیں اگر میرے فیصلے میں کو غلطی ہوئی اور اگر میرا فیصلہ ٹھیک ہوا تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور اگر فیصلہ غلط ہوا تو اللہ معاف کرنے والا ہے باہرحال میں آج سے اٹھانیس گھنٹوں کے بعد آپ کے ساتھ اس معاملے میں قدمیہ آپ کو زامدید ہوں گا آج ایک بات کر سولہ منٹ ہو چکے ساتھ چون بروز منگل اٹھانیس گھنٹوں کے بعد میں آپ کو اس ٹھوپنٹ پر زامدید ہوں گا کہ آپ کی تحادیہ علیہ السلام کی بات کریں پھر میں یہ نتجہ نکال ہوں گا کہ آپ دنہا چلنا چاہتے ہیں آپ کو اپنے ساتھ سے پیار ہے آپ جو کر رہے ہیں اپنے لیے کر دیں وہ پھر اپنے لیے سب کر رہے ہیں اللہ سلام کو مبارک جناب علیہ آپ نے سن لیا ان کو دیکھ لیا اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں نہیں کریں گے تو پھر آج یعنی کے دن ایک بجے کے بعد وہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے شرپوری صاحب نے نون کے ایم پی اے ہیں اور اس وقت وہ اپنے سیٹ چھوڑنے نہ چھوڑنے اور ایک ذراعہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لی کی جانب سے ان کو بقاعدہ رابطہ کیا گیا ہے کہ آپ واپس آ جائیں اور اگریٹ ٹکٹ کا بھی کنفرمیشن کر رہے ہیں لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اتحاد ہے اور یہ جو بارے علیہ السنت کی شخصیات ہیں یہ اس کے بعد جو ہم پہلے ہم ملتان میں بیٹھ چکے ہیں اور حافظ سادہ حسین رزوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تین ملاقاتیں کر چکے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں میرا اس کے بعد وہ کیا چاہ رہے ہیں میرے سرائے یا میں اپنی جو معلومات اس کے بردہ پر کہہ رہا ہوں تحریک اللہ بیگ کو کوشش کی جاری ہے بڑے گھر کے جانب سے بھی اب یہ ان تک پیغام گیا یا نہیں میں معلومات شیئر کر رہا ہوں اور کچھ تجزیہ بھی کوشش یہ کی جائے گی اور کی جاری ہے کہ تحریک اللہ بیگ کا نون لیگ کے ساتھ پیچ اپ کرا دیا جائے وہ اگلے الیکشن میں نون لیگ کی طرف کرے اب یہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ باز پہنچی ہے نہیں پہنچی یہ تو وہ بتا سکتے ہیں لیکن یہاں کی خبریں یہ ہیں کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کا اتحاد ان کے ساتھ کرا دیا جائے اور عمران خان جو اپنے آپ کو وہ تھوڑا سا ان کی نظر میں کھسکے ہوئے ہیں تو ان کو سبق دیں گے لیکن ظاہرہ کہ طریقہ لبیک نے اپنے زمینی الیکشن میں تقریبا بھی سالکوں میں اپنے امیدوار بھی کھڑے کیے تو وہ اپنی ایک الگ حیثیت اور شناخت کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ عام الیکشن میں اس کا فیصلہ کیا کرتے ہیں وہ کیونکہ اگر آپ سیکٹ بیس شیاست کریں گے تو کبھی کر نہیں سکتے پاکستان میں کوئی بھی نہیں کر سکتے یہ میں مولا فضل الرحمان نے اپنا قد کارٹ اور اپنا ایکسپوری اتنا بڑھا دیئے کہ ساری مین سٹریم جماعتیں اس کو اپنا پریڈی ایم کا سربرہ ہم مانتی ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے اب ایسی صورتحال میں اگر بلخصوص پنجاب کی بات کریں جہاں پر ٹی ایل پی کی ایک اچھا اچھا ووٹ بینک ہے ہر ہلکے میں آٹھ سے دس ہزار بارہ ہزار ووٹر ہیں لیکن ظاہرہ کہ ایم پی اے اور ایم این اے کی الیکشن کے لیے تو ایک ایک لاکھ ایک ایک ہلکے میں ووٹ چاہیے تب جا کر آپ سیٹ ڈکال دیں پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستہ ہزار تو اگر یہ نہیں ہے ہی طرح ووٹ اور دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پر آپ کھڑے ہیں تو کیا پھر آپ الیکشن جیتنے کی اس پر پوزیشن میں تو نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیں مارگین کر لیں سیٹ اڈجسمنٹ کر لیں یہ تمام وہ آپشن ہیں جس کے بنیاد پر آپ اپنے ان بائیس لاکھ صرف اگر پچھلا ووڈ بھی شمار کیا جائے تو اس کی بنیاد پر کچھ حاصل کا ساتھیں دو چار ایم این اے ایم پی اور اس طرح کی اگر نہیں کرتے اور اپنی شراخت کے ساتھ آ جاتے ہیں تو دیفینیٹلی کچھ بھی نہیں کا ساتھیں اس وقت اہل سنت کی وہ بیس جماعتیں وہ حامد سعید کازمی وہ حامد رضا ہوں یہ شرکپوری صاحب ہوں صاحب زیادہ ابل خیر صبحر ہوں بہت سارے نام ہیں بیس پچیس نام ہیں سنی تحریک کے اپنے صرف اجاز قادری ہوں یہ سب اس وقت ایک فیصلہ کرنے کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن فیصلہ ہو نہیں پا رہا ٹی لپی کی طرف دیکھ رہے ہیں ٹی لپی اپنی پوزیشن واضح نہیں کرتے پھر یہ اپنی سیاسی اس کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کریں آپ دیکھنا یہ ہے کہ حافظ صاحب زیادہ بھی اس کے پر فیصلہ کر پاتے ہیں اور وہ جو کوششیں کی جاری ہیں اور ممکن ہے کہ جب اس کے کچھ دن بعد ان تک پیغام پہنچ بھی کیا اور کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ مشہورت دیئے بھی جا چکے ہیں کہ ہمیں نون لیگ کے ساتھ جانا چیئے کچھ لوگوں کو خیال آئے کہ اگر دو برائیوں میں سے کم برائی کا انتخاب بھی کرنا پنجاب میں ظاہر ہے کہ دو میل سٹریم جب آتے ہیں جو یہاں پر جیت سکتی ہیں ایک نون لیگ ہے دوسری پیٹی آئی ہے لیکن اب ان کا ووٹ جو ہے وہ ان دونوں میں سے امیدواروں میں سے کسی کی حرانے اور کسی کی جتانے میں اہم کرتا تھا لیکن اس حرانے اور جتانے میں خود تحریک لبیک کو کیا ملے گا یہ اہم سوال ہے اس کے لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو برائیوں میں سے کم برائی کا انتخاب بھی کریں تو بھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں بنتا کہ جنہوں نے الیکشن ایٹ میں یا حلف نامے میں اور اس میں جا کے ترمیم کی اور بقاعدہ سازش کا حصہ بنے گو کے بعد بھی تحریک لبیک اتجاج کے بحث ان کو موکی کھانے پڑی میری مرات نون لیگ ہے نون لیگ کے دور میں بھی تحریک لبیک کہ افراد جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے اور پی ٹی آئی کے دور میں اب ان دو برائی میں سے کم برائی کا انتخاب کرنا پڑا تو کس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اب ڈیبیٹ بھی ہے کچھ لوگوں کے خواہش بھی ہے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر میں بہت سے دوستوں کہہ بھی چکا ہوں کہ ٹی آئیل پی اپنی پولیٹیکل سائنس اگر سمجھاتے ہیں تو بہت سے جماعتوں کی نیوازی ہو جائے گا ان کے لائک مینڈیڈ افراد جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی کہ وہ کن کے ساتھ چل سکتے ہیں بارہ آنے والے چار سے پانچ دن بہت امپارٹنٹ ہے بالخصوص مکتب اہل سنت کے حوالے سے کہ وہ اپنی پوزیشن کیس طرح ہے کیونکہ آگے الیکشن کی طرف چاہے سارا موڈ الیکشن کی طرف ہے حکومت دن سے چلنے والی نہیں ہے جتنی مہنگائی ہے لونلی کے لیے عوام کو جواب دینا بڑا مشکل ہے دیکھنا یہ کیا ہوتا کیا ہے نئے ویڈیو نئے بڑک ساتھ کے بعد حاضر خدمتوں کے دعویے دیکھیں